عبد المطلب کا تھوڑا سا تعارف ان کا اصل نام اور ان کے زندگی کے جو مختلف گوشے ہیں مختصرا ان کو بیان کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا اصل نام شہبہ تھا عبد المطلب آپ کی کنیت تھی جس وقت آپ کی ولادت ہوئی تو اس وقت آپ کے سر پہ چند بال سفید تھی اس لئے آپ کا نام شہبہ رکھا گیا لیکن اللہ حرب العزت کی بے نیازی دیکھئے کہ آپ ابھی چھوٹے بچے ہی ہیں کہ آپ کے باپ حاشم کا سایہ سر سے اٹھ جاتا ہے اور آپ یتیم ہو جاتے ہیں یہ اللہ حرب العزت کی عجیب حکمت ہے کہ جس بندے کو اللہ نے کوئی مقام دینا ہوتا ہے تو اس بچے کے سر سے اس کے والد کا سایہ اللہ لے لیتے ہیں اور خود ڈریکٹ اللہ حرب العزت اس کی نگرانی فرماتے ہیں اب انہیں ان کی والدہ لے کے اپنے مہکے چلی گئی اور وہیں یسرب کے اندر جس کا نام پھر مدینہ طیبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدموں کے لگنے کی وجہ سے پڑ گیا تو وہیں رہنے لگیں اور آپ کے جو مامو تھے وہ ماشاءاللہ بڑے شفیق تھے اللہ حرب العزت نے ان کے دل کے اندر اپنے اس یتیم بانجے کی پرورش کا ایسا دائیہ ڈالا ایسا رحم ڈالا کہ انہوں نے پرورش کا حق ادا کیا اور پھر یہ اپنے مامو کے پاس رہنے لگے تو وہیں شب و روز گزر رہے تھے کہ ایک دن مکہ سے ایک بنو حارس قبیلے کا آدمی مدینہ طیبہ گیا اب جسے کل مدینہ طیبہ میں وہ پہنچا تو اس نے مدینہ طیبہ سے باہر ایک جگہ درخت کے نیچے تھوڑی دیر سستانے کے لیے جب آرام کیا تو سامنے کیا دیکھتا ہے کہ بہت سارے بچے کھیل رہے ہیں ان بچوں میں ایک لڑکا ایسا ہے جو بڑے ہی ڈنگ سے کھیلتا ہے اور وہ جو نشانہ لگاتا ہے بلکل ٹھیک پرفیکٹ وہ نشانہ لگتا ہے اور جس وقت نشانہ لگتا ہے وہ بچہ خوش ہو کے فخر سے کہتا ہے میں حاشم کا بیٹا ہوں بتا کے رئیس کا فرزن دوں اب یہ الفاظ جس وقت اس نے سنے تو جناب حاشم کا نام تو اس نے سنا ہوا تھا کہ وہ والیے بتا تھے رئیسے بتا تھے تو انہوں نے آگے بڑھ کے اس نوجوان کو بلایا اور کہنے لگے کون ہو بھئی تم تمہارا نام کیا ہے اپنا تعرف کرو تو وہ نوجوان لڑکا عرض کرنے لگا میں شہبہ ہوں شہبہ بن حاشم بن عبد مناف قریشی تو حارسی نے کہا اچھا تو حارسی نے اپنے ذہن میں یہ ساری چیزیں محفوظ کر لی اور جس وقت واپس مکہ آیا تو حارسی نے مطلب سے ملاقات کی جو کہ حاشم کے بھائی تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کے چچا تھے ان سے ملاقات کی اور انہیں کہا بھائی تمہارا بتی جائے اللہ نے اس میں بڑی صفات رکھی ہیں اور تم نے اسے بیار و مددگار غربت میں چھوڑ دی ہے اور تم یہاں والی بطہ بنے پھرتے ہو ایسی ایسی باتیں کی کہ وہ حارسی باتیں کرتا گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کے جو چچا تھے ان میں خاندانی غیرت جاگی فوراں کہنے لگے قسم کھا لی کہ میں اس وقت تک گھر نہیں جاؤں گا جس وقت تک اپنے بتیجے کو نہ لے آؤں حارسی کہنے لگے پھر دیکھتے گئے جلدی کریں وہ سامنے میری اونٹنی کری ہے سین میں اسی پہ بیٹھ جائیں اور جائیں جا کے اپنے یتیم بتیجے کو واپس لے آئیں مطلب اونٹنی پر سوار ہوئے اور سر شام یسر پہنچے اب اس حارسی نے جو جگہ بتائی تھی جو محلہ جو پتہ بتایا تھا وہیں پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں واقعی بچے کھیرنے اور فوراں اپنے بتیجے کو پہچان لیا خون کی کشش ہے اب ظاہر بندہ اپنے بتیجوں کو تو نہیں بھول سکتا یہ الگ بات ہے کہ آج کل نفسہ نفسی کا دور ہے اور بدزنی کا لوگ شکار ہو جاتے ہیں لیکن وہ جو ایک فطرتی محبت ہوتی ہے وہ تو دل میں ہوتی ہے تو فوراں پہچان گئے اور پوچھا بھئی تم شہبہ ہو کہنے لگے ہاں تو اپنے بتیجے سے ملے اسے گلے لگایا اور پھر گھر لے گئے والدہ سے بات کی کہنے لگے میں اس کو لینے آیا ہوں والدہ نے شروع شروع میں تو انکار کیا لیکن جب انہوں نے زیادہ زید کی تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ اسے لے جائیں اجازت دے دی ایک ماں نے بیٹے کو باپ کے ساتھ بیجا تو اللہ رب العزت نے اسماعیل زبیح اللہ بنا دیا اللہ اکبر ہم تاریخ پڑھیں نا اور جس وقت اس ماں نے اپنے بیٹے کو بیجا تو اللہ رب العزت نے اسے مکہ کا سردار بنا دیا سبحان اللہ جس وقت ماں بچے کو اپنے سے جدا کرتی ہے قربانی دیتی ہے پھر اللہ اسے مقام عطا کرتے ہیں اب آپ کے چچا حاشم کے جو بھائی تھے مطلب وہ آپ کے لے کے جس وقت مکہ میں داخل ہوئے اب ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے جانتے ہیں آپ کہ میلوں سفر کیا سر کے اوپر مٹی پڑی ہوئی ہے کپڑے گردال اوہ دیں اور اتنا لمبا سفر کیا ہے جس وقت مکہ میں پہنچے تو لوگوں نے دیکھا لوگوں نے دیکھا تو کہنے لے کہ وہ دیکھو مطلب اپنا غلام لے آئے عبد المطلب کہنا شروع کر دی یا مطلب کا غلام تو مطلب نے وساحت کی فرمانے لے کہ بھئی یہ میرے بائی کا بیٹا ہے میرا بتیجہ ہے لیکن بس یہ نام چلنا تھا چل پڑا پھر اللہ رب العزت کا کرنا ایسا مطلب اللہ کو پیارے ہو گئے تو یہ جو شہبہ تھے جن کا نام عبد المطلب پڑ گیا اللہ رب العزت نے انہیں ان کی جگہ بٹھا دیا انہیں اللہ رب العزت نے مقام دے دیا سرداری دے دی اب جس وقت انہیں سرداری ملی تو اللہ رب العزت نے شفقت مہمان نوازی اور یہ خوبیاں تو پہلے سے رکھی ہوئی تھی تو اللہ رب العزت نے ان خوبیوں کے برکت سے کہ آپ مہمان نواز تھے آپ کا دسترخان غریب غرباء کے لیے مہمانوں کے لیے مسافروں کے لیے ہر وقت سجا رہتا حتیٰ کہ آپ جو جنگلی جانور اور پرندے ہیں ان کے لیے بھی پہاڑوں کی چوٹیوں پر کھانے پینے کے لیے کچھ نہ کچھ رکھ دیتے تو اللہ نے آپ کو مستجاب و دعوات بنا دیا اور پھر ایسی کچھ اللہ رب العزت نے آپ کو الہامی طور پر چیزیں عطا کی کہ جن کی وجہ سے اللہ نے آپ کو مقام میں ایک خاص مقام عطا کیا تھا پھر روایات میں آتا ہے کہ حبد المطلب حتیم میں سو رہے تھے خواب دیکھتے ہیں کیا خواب دیکھتے ہیں کسی نے کہا کہ برہ کو کھو دیئے برہ کھو دیئے تو پوچھنے لگے یہ برہ کیا ہے تو کہتے ہیں کہ کہنے والا بغیر کچھ بتائے چلا گیا پھر دوسری رات پھر سوئے ہوئے تھے پھر خواب میں دیکھتے ہیں کسی نے کہا مزنونہ کو کھو دیئے پوچھا خواب میں یہ مزنونہ کیا ہے تو وہ بغیر کچھ بتائے پھر چلا گیا اب تیسرے روز اسی طرح پھر خواب آیا تو اس نے کہا تیبہ کو کھو دیئے اب یہ تیبہ کیا ہے تو وہ بغیر بتائے چلا گیا اب چوتھے روز پھر سوئے ہوئے تھے اب رات کو سوئے ہیں پھر خواب آیا کسی نے کہا زمزم کھو دیئے آپ نے خواب میں پوچھا وہ ما زمزم یہ زمزم کیا ہے اس نے جواب دیا یہ زمزم وہ پانی کا کوئیں جس کا پانی نہ کبھی ٹوٹتا ہے نہ کبھی کم ہوتا ہے اور یہ لوگوں کو سہراب کرنے والا پانی ہے یہ ایسا پانی ہے کہ جو حجاج کو سہراب کرے گا اب یہ جو خواب کے اندر نشاندی ہو رہی تھی یہ سارے جو نام بتایا جا رہے تھے کبھی برہ کبھی مزنونہ کبھی تیبہ اور کبھی یہ زمزم یہ سارے کے سارے اس پانی کے نام تھے جو سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے مبارک پاؤں کی ایڑیوں کے رگڑنے سے نکلا تھا تو اس کا اشارہ کیا گیا خواب میں کہ اس جگہ کو کھو دیئے جہاں سے یہ